مرئیم نواز زرداری نے کیا رد عمل کیا کس طریقے سے واقع اٹھ کیا مکمل طور پر اس میں تفصیلات آپ کو بتائیں گے قومی صاحب بیرو نیب نے چودری شگر ملکیس میں مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز کو گرفتار کر کے نیب ہیڈ کوارٹر میں منتقل کر دیا موجود سامین نیب کی جانب سے جاری ہونے والے بیان کے مطابق مریم نواز اور یوسف عباس کو چودری شگر ملکیس میں گرفتار کر دیا گیا اس ویڈیو میں مکمل طور پر آپ کو بتائیں گے کہ یہ واقعہ کس طریقے سے پیش آیا اور نیب کو کیوں ضرورت پڑی ہے مریم نواز کو فوراں گرفتار کرنے کی نیب کو کون سے ایسے شواہد ملے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں کیونکہ ہم اس ویڈیو میں مکمل طور پر ایکسپوز کرنے والے ہیں مسلم لیگ نون اور مریم نواز کو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں اور اپنی قیمتی رہیسر میں ضرور رگا کریں موجود سامین اس چینل کا پہلا اور بنیادی مقصر اپنی ورلڈ کی ٹاپ ایجنسی آئی ایس آئی فریم نیسر عمران خان صاحب اور آرمی کو سپورٹ کرنا ہے کمیٹس باکس میں ورلڈ کی ٹاپ ایجنسی آئی ایس آئی فریم نیسر عمران خان صاحب اور آرمی کے حق میں ناراض ضرور لگائیں ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے ان تمام اب آپ سے اس بات کی گزارش کریں گے جنہوں نے بھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا پہلی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں جوڑی بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ نیوز سے ریلیٹڈ جب بھی ہم کو ویڈیو اپلوڈ کریں سب سے پہلے آپ کو مل سکے نیسر ہماری ویڈیو کو لائک کمٹ کرنے کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا کاؤن پر زیادہ سے زیادہ شیئر کریں موجود سامین سب سے پہلے تو آپ کو بتاتے ہیں کہ نیب نے کس طریقے سے مریب نواز کو گرفتار کی اب پھر آگے چل کر آپ کو یہ بتائیں گے کہ کس طریقے سے شباہ شریف اور بڑاول بھٹو زرداری اور پوری مسلم لیگ نون نے توفان کریٹ کر دی اور کشمیریوں کو بیچ میں لاکر کس طریقے سے سیاست کی اور پرائم نیشنر عمران خان صاحب حکومت کے خلاف نعرے لگائے اور کیا معاملات تھے آپ کو ہم آگے چل کے بتاتے ہیں لیکن معاینا کرے گی جبکہ انہیں جمعے کو ریمانڈ کے لیے اتحاب عدلت میں پیش کیا جائے گا قبل عزیز رائع کا کہنا تھا کہ مسلم لیگ نون کی رینوہ مریب نواز کو نیب نے چودری شکر مل کیس میں آج طلب کیا تھا جہاں ان سے اس کیس سے متعلق مالیاتی امور کی تفصیلات طلب کی گئی تھی تہاں مریب نواز نے نیب کے سامنے پیش ہونے سے معذرت کی تھی اور جیل میں قید اپنے والد سابق وزیراعظم نواز شریف سے ملاقات کے لیے چلی گئی ذرائع کا کہنا تھا کہ مریب نواز کو کوٹ لکپت جیل میں اپنے والد نواز شریف سے ملاقات کے بعد واپس جاتے ہوئی راستے سے گرفتار کیا گیا جس کے بعد انہیں نیب ہیڈکوارٹر منتقل کر دیا گیا مریب نواز کے نیب کے سامنے پیش نہ ہونے پر باقادہ ان کے ورنٹ گرفتاری جاری کیے گئے تھے اور تحویل میں لیتے ہوئی انہیں وہ ورنٹ بھی دکھائے گئے اب مسلم لیگ نون کی طرف سے یہ کہا گیا کہ ورنٹ گرفتاری نہیں تھی لیکن یہ بات تو واضح ہو جھکی ہے کہ ان کو گرفتار کرنے سے پہلے انہیں ورنٹ گرفتاری بھی دکھائے گئے جب انہیں گرفتار کیا گیا تو اس وقت بڑی تعداد میں لیگی کارکنان ان کے ہمراہ موجود تھے جن میں شدید غم و غصہ پایا جاتا تھا لیگی نائب صدر کی گرفتاری کی کچھ دیر بعد نیب نے سابق وزیراعظم نواز شریف کے بطیجے یوسف عباس کو بھی گرفتار کر لیا مریب نواز کو نیب کی جانب سے تحویل میں لیے جانے پر اپوزیشن اراکین نے قومی سنگلی سے واک اوٹ کیا جس کے بعد اجلاس ملتوی کر دیا گیا پاکستان پپل پارٹی کے چیئرمین اور ورکن قومی اساملی بلاول پٹو زرداری نے اجلاس کے دوران خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے ٹی وی پر دیکھا کہ اپوزیشن جماعت کی ایک خاتون رین ماہ کو اس حکومت نے گرفتار کر لیا جذباتی انداز میں تقریر کرتے ہوئے بلاول پٹو زرداری نے کہا کہ میرا خاندان نسلوں سے سیاست کر رہا ہے ہم نے بہت کچھ دیکھا لیکن جیسے زیاہ کے دور میں ہوا ویسے ہی عمران خان کی حکومت میں بھی ہو رہا ہے بلاول پٹو زرداری کا کہنا تھا کہ تاریخ یاد رکھے گی کہ عمران خان جو انصاف کی بات کرتا تھا اس نے نئے پاکستان میں ہیستی الزام کے بغیر مریم نواز کو گرفتار کیا ہے چرمین پی پی نے مریم نواز کی گرفتاری پر شدید نراز کی کا ظاہر کرتو یہ قومی اسمبلی کے جلاس سے واقع اوٹ کر دیا اطلاع ملتفی ہونے کے بعد جب حکومتی عراقین قومی اسمبلی کے باہر میڈیا سے گفتگو کرنے کے لیے جمع ہوئی ہے تو اس موقع پر لیگی عراقین اسمبلی بھی وہاں پہنچ گئے جہاں کارکران ایک دوسرے کے خلاف شدید نعرہ بازی کی موجود سامین شریف خاندان کے عراقین منی لارڈرنگ الزامات کے تحت چودری شگر ملز میں مشتبہ شراکتداری کے حیثیت سے تفتیش کا سامنا کر رہے تھے مذکورہ شگر ملز کے مالکان کے خلاف شباہد مبینہ طور پر شباہ شریف اور ان کے بیٹے حمزہ اور سلمان شباز کی منی لارڈرنگ اور آمدن سے زائد اساسوں کی تحقیقات میں سامنے آئے تھے نعبن شریف خاندان کو اس سے فوائد حاصل کرنے والے افراد جس میں مریم نواز اور چودری شگر ملز کے دیگر مالکان بھی شامل ہیں کی مبینہ طور پر لاکھوں روپے کی ٹیلی گراف ٹرانزکشن کا سراخ لگایا ہے اسے قبل چودری شگر ملز کیس میں تفتیش کا سامنا کرنے والے نواز شریف کے دو بھتیجوں یوسیف عباس اور عبدالعزیز عباس کو مدینہ جانے والی پرواز سے آف لوٹ کرا دیا گیا تھا جو نواز شریف کے مرہوم بھائی عباس شریف کے بیٹے ہیں مولی سامن خیال رہے کہ نعبن حالی میں چودری شگر ملز کے حوالے سے تفتیش کا آغاز کیا تھا تو اس سلسلے میں اکتیس جولائی کو مریم نواز کا بیان بھی کلم بند کیا گیا تھا جس میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ مریم نواز نے پینتالیس میٹ تک اپنا بیان ریکارڈ کروایا تھا نعب نے اس کے پر میں نواز شریف سے جیل میں تفتیش کرنے کی اجازت دینے کے لیے تفتیش طلب کی تھی جسے اتصاب عدالت نے مسترد کر دیا تھا اس زمان میں نعب نے جب مریم نواز کو طلب کیا تھا تو انہوں نے جوابن کہا تھا کہ وہ اس تفتیش میں نعب کے احترام کی وجہ سے نہیں بلکہ اسے بے نکاب کرنے کے لیے شامل ہوئی ہیں مریم نواز نے اکتیس جولائی کو نعب حکام کے سامنے پیش ہوئی جہاں کمپنی کی بڑی شراکت دار کی ایسیہ سے انہوں نے چودری شکر مل کے مجتبہ مالی ٹرانزیکشن کے حوالے سے پینتالیس منٹ تک اپنا بیان ریکارڈ کروایا تھا نعب میں تلبی کے بعد سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوٹر پر ٹوٹ کرتی ان کا کہنا تھا کہ نعب سے واپسی آگئی انہیں بتایا کہ خاندانی کاروبار کے والے سے پوچھے گئے سوالات اور خربوں دفعہ دیئے گئے جوابات سے ایجنڈے پر چلنے والی جی آئی ٹی بھی کچھ نہیں پاسکی پیغام میں انہوں نے مزید کہا تھا کہ لیکن چونکہ نعب کو لوگوں کو دشانہ بنانے اور حراسہ کرنے کے عالی کار کے طور پر استعمال کیا جارہا لہٰذا یہ مزاقہ کیس خیل جاری رہے گا کیا رہے کہ اس کیس میں تحقیقات کے لیے نعب نے نواز شریف کے سابزادوں حسن اور حسین نواز کو بھی طلب کیا تھا البتہ وہ پیش نہیں ہوئے تھے موجود سمین مسلم نون کے صدر شباہ شریف نے مریم نواز کی گرفتاری پر ردیمبل دیتی ہوئے کہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کے حکومت اپنے پی دا پی ہم اقتوں سے بھارت کے حکمران جماعت بھارتی ایجنٹیا پارٹی کو چیاسی فائدہ پہنچا رہی ہے موجود سمین دیکھیں ان لوگوں کی بغیرتی کا کیا عروج ہے کہ ایک طرف کشمیریوں پر ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے دوسری طرف مریم نواز کی گرفتاری کو یہ انڈیا کے ساتھ ملا رہے ہیں اور کہیں نہ کہیں یہ کشمیریوں کے ساتھ بھی اس کی تیاسی فائدہ اٹھانے کے بارے میں کٹ جوڑ کر رہے ہیں پارٹی کے نائب صدر مریم نواز کی گرفتاری کے بعد شباہ شریف کی جانب سے جاری بیان میں انہوں نے مریم نواز کی گرفتاری کی شدید مضمت کی ہے قومی اساملی میں قائد حضب الاقتلاف شباہ شریف نے مریم نواز کی گرفتاری پر شدید مضمت کر تو یہ کہا کہ سیاہ سے انتقام میں اندھی حکومت میں نہ ظرف ہے اور نہ ہی اتنا دانہ کے معاملات کی نزاکت کو سمجھو انہوں نے سوال کیا کہ اس سے قبل مریم نواز کی گرفتاری سے کیا پیغام دیا جا رہا ہے موجود سمین یہ دیکھیں کہ شباہ شریف جو خود اندر اندر حکومت کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں اپنے آپ کو بچانے کے لیے لیکن باہر دکھاوے کے لیے وہ کیا کیا بولے جا رہے ہیں لیگی صدر کا کہنا تھا کہ میں قوم کو مسلسل خبردار کر رہا ہوں کہ اگر جھوٹ کی ترجمانی بند نہ ہوئی تو ایک بڑا حادثہ ہوا کیونکہ تاریخ کے درہے پر کھڑی قوم کو ایک نالائک حکمران تباہی کی جانب لے جا رہا ہے یہ وہ بات کریں پرائیم نشٹر عمران خان صاحب کے بارے میں انہوں نے پی ٹی آئی حکومت کو تنقید کا نشانہ بناتی ہوئی کہا کہ کشمیر کے ماز پر قوم کی رسوائی کا باعث بننے والی حکومت اپنے پہ در پہ حکومتوں سے بی جی پی کو سیاسی فائدہ پہنچا رہی ہے موضوع سامین یہ دیکھیں ہمارے پاکستانی پولٹیشن کے کام کہ وہ درندر موڈی کی تعریف کیے جا رہے ہیں کہ وہ بی جی پی کو سیاسی فائدہ پہنچا رہے ہیں مریب نواز کی گرفتاری کے انڈیا کے ساتھ کیا تلقات یا کشمیر کے ساتھ کیا تلقات صرف اور صرف انہوں نے ایک پوائنٹ بنانا ہے انہوں نے پی ٹی آئی حکومت کو تنقید کا نشانہ بناتی ہوئی کہا ہے کہ کشمیر کے محاص پر قوم کی رسوائی کے باعث بننے والی حکومت اپنی پی در پہ حکوم حقماقتوں سے بی جی پی کو سیاسی فائدہ پہنچا رہے ہیں شباز شریف کا یہ بھی کہنا تھا کہ مریب نواز کو اس لیے گرفتار کیا گیا کیونکہ وہ کشمیریوں کے حق میں ریلیاں اور جلسے کر رہی تھی تہاں وزیراعظم عمران خان صاحب اپوزیشن فتح کرنے کے بجائے مسئلہ کشمیر پر قومی مفادات کی حفاظت پر توجہ دیں سابق وزیراعظم پنجاب نے پاکستانی حکومت کو بھارتی حکومت سے تشبیع دیتے ہوئے کہا ہے میں بھارتی قابض فوج کشمیریوں کو آواز بلند کرنے سے روک رہی ہے عمران خان پاکستان میں اپوزیشن کو کشمیریوں کے حق میں سرگرمیوں سے روک رہی ہے یہ کتنا بڑا الزام لگایا جا رہا ہے حالکہ پرائم نیشن عمران خان صاحب نے جو کشمیریوں کے لیے کیا ہے وہ پوری دنیا جانتی ہے اور کتنے وہ ایموشنل ہوئے کتنی دفعہ وہ روئے ہیں یہ بھی ساری دنیا جانتی ہے انہوں نے مزید کہا کہ مریم نواز شریف کی گرفتاری اس بات کا ثبوت ہے کہ وزیادر ممران خان صاحب ایک نہتی لڑکی سے کس قدر خوفزدہ ہے شباہ شریف کا کہنا تھا کہ نواز شریف اور اس کے نوازوں کے سامنے مریم نواز کی گرفتاری انتہائی قابل مضمت قابل افسوس اور شرم ناکمل ہے انہوں نے کہا کہ جھوٹ اور سیاسی انتقام کی بنیاد پر مریم نواز شریف کے بلا جواز گرفتاری غلط موقع پر سرا سر غلط اقدام ہے شباہ شریف نے مزید کہا کہ یہ کیسا اعتصاب ہے کہ گرفتاری بعد میں ہوتی ہے جبکہ خبر پہلے ہی آ جاتی ہے نیازی حکومت ایسی اچھی عرکتوں سے نواز شریف اور اس کی ستاتھیوں کو نہیں جھکا سکتی سابق صدر پاکستانی پیپل پارٹی کے شریک چیرمین آصف علی زرداری نے بھی مریم نواز گرفتاری کے مضمت قیروں نے کہا کہ بات نکلے گی تو دور تک چلی جائے گئی یہ کل میری بین کو بھی گرفتار کرنا چاہتے تھے اصف علی زرداری کا کہنا تھا کہ ان کے گھروں میں بھی ماں اور بینیں موجود ہیں انہیں بھی خواتین کی عزت کرنی چاہیے سابق صدر نے کہا کہ آج یہ ہماری خواتین کو گرفتار کر رہے ہیں کل کو ان کے گھر کی خواتین بھی گرفتار ہوں گی یہ بہت بڑی دھمکی ہے پرائیم نیشٹر عمران خان صاحب کو اور یہاں پر بغیرتی کا ثبوت ان کا یہ ہے کہ یہ مریم نواز کی گرفتاری کو کہیں نہ کہیں انڈیا کے ساتھ اور ساتھ ساتھ کشمیریوں کے ساتھ بھی ملا رہے ہیں کشمیر کے موقع پر پاکستانی مسلمان دنیا کی کسی کونے بھی بھی ہے وہ اس وقت جذبات دی ہے مسلمانوں کے جذبات سے کھلنے کے لیے ان لوگوں نے صرف صرف کشمیر کا نام بیچ ملانا ہے اس لیے شروع کر دیا ہے اور ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ بی جی پی کو سیاسی فائدہ پہنچا رہے ہیں پرائیم نیشٹر عمران خان صاحب کی بات کریں اب اس میں کس حد تک سچائیہ مریم نواز کی گرفتاری پر آپ کس حد تک خوش ہیں اور پرائیم نیشٹر عمران خان صاحب کی اقدام کشمیر کے بارے میں اور اپوزیشن کے بارے میں کتنے آپ قسلی بقت ہیں ہمیں کمیٹس باکس میں ضرور بتائیں ہمیں دینجی اجازت بہت جالا آپ خدمت میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے اللہ نکے بان پاکستان زندہ بات